مہیندر سنگھ دھونی تو آخر کیوں دوبے نہیں بنے مین آف دا میچ کیسے ان کے ساتھ ہوئی نائنصافی آخر کیسے دھونی نے اپنے چیلے کے لیے انصاف کی مانگ کرتے ہوئے ہر کسی کو حیران کر دیا سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شسوی اکشر اور دوبے میں کون تھا مین آف دا میچ کا اصلی حقدار نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں محالی کے میدان پر افغانستان کی اکیلے دم پر دھجیاں اڑانے والے شیوام دوبے نے تو پورے کرکٹ جگت میں اپنے نام کا ڈنکا بجایا تھا لیکن ان دور کے میدان پر بھی یہ کھلاڑی کچھ ایسا کر جائے گا اس کا اندازہ تو شاید انہیں بھی نہیں تھا افغانستان کے دیئے ہوئے 173 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے بھارتی ٹیم نے اپنے دو بلے باز بڑی بلے باز روہیت شرم اور ویرات کوہولی کو بہت جلد گوا دیا تھا ٹیم انڈیا مصیبت میں پھس چکی تھی لیکن مصیبت میں تو پھسی تھی افغانستان کی کرکٹ ٹیم کیونکہ نمبر چار پر بلے بازی کرنے آئے تھے چھککوں کے شہنشاہ شیوام دوبے ایک طرف جہاں یہ شسوی جیس وال اپنی دھاکڑ بلے بازی سے تہلکہ مچا رہے تھے تو شیوام دوبے نے تو آتے پوری محفل اپنے نام کر لی میدان میں آتے ہیں انہوں نے گیند بازوں کی بے رہیمی سے کٹائی کرنی شروع کر دی آج ان کے نشانے پر آیا افغانستان کے سب سے بڑے گیند باز محمد نبی پاری کا دسوہ آور لے کر آئے محمد نبی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بائے ہاتھ کے کھلاڑی نے ان کے خلاف ایک نہیں دو نہیں بلکی لگاتار تین گیند پر تین خوفناک چھکے جڑے جن میں سے کئی بار تو گیند اسٹیڈیم کے باہر جانے سے بھی بال بال بچی تھی ان کا یہ بھینکر انداز دیکھ کر تو محمد نبی سے لے کر پورا سٹیڈیم حیران رہ گیا تھا انہوں نے پل بھر میں اپنی توفانی بلے بازی سے پورے میچ کا رکھ پلٹ کر رکھ دیا تھا بارہ آور میں ہی ٹیم انڈیا کو 149 رنوں تک پہنچا دیا تھا اور بھارتی ٹیم کو ایک طرف جیت کے بہت قریب پہنچا چکی تھی جہاں شیوام دوبے نے تو ایک کے بعد ایک چار خوفناک چھکے اور تین چھوکے بھی ٹھوک دیا تھے کیول 22 گیندوں میں ہی اردش تک ٹھوک دیا وہ بھی دوستوں سے بھی ادھک کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے یعنی کی مہندر سنگھ دھونی کا یہ چیلا تو ان سے بھی بھینکر انداز میں بلے بازی کر رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے کیول 32 گیندوں میں پانچ چھوکے اور چار چھکوں کی بدولت 30 رن بنا کر کیول 15.4 اووروں میں ہی نہ کیول ٹیم انڈیا کو جیت دلائی بلکہ ایک بار پھر کروڑوں کرکٹ پریمیوں کا دل ہی جیت لیا اس کے بعد تو سبھی کو لگا تھا کہ من آف دا میچ یا تو یشہ سوی یا شیوام دوبے بنیں گے لیکن ہر کوئی حیران تو اس وقت رہ گیا جب اکشر پٹیل کو من آف دا میچ دیا گیا حالانکہ یہ گلت نہیں تھا انہوں نے کیول چار اوور میں بہت کفائی تھی گیند بازی کرتے ہوئے ماترہ 17 رن دیا اور دو اہم وکٹ بھی چٹکائے لیکن فینس کا تو دل ٹوٹ گیا تھا یہاں تک کی خود مہیندر سنگھ دھونی بھی اس فیصلے سے بلکل خوش نہیں تھے جی ہاں دھونی نے کہا کہ شیوام دوبے میں پرتیبہ پہلے سے ہی بہت اسیم تھی اور پوری دنیا ان کی دھاکڑ بلے بازی کا آنند اٹھا رہی ہے شیوام دوبے ایک شاندار کھلاریاں جنہیں یدی لگاتار موقعیں ملتے رہے تو وہ دنیا کے سب سے مہان آل راؤنڈر بننے کا دم رکھتے ہیں ان کے جیسا دھاکڑ بلے باز میں نے پچھلے کچھ سمیں سے نہیں دیکھا میں انہیں ان کی اسپاری کے لیے بے حد بدھائی دینا چاہتا ہوں لیکن سچ میں میں تو بے حد حیران تھا جب انہیں من آف دا میچ نہیں دیا گیا یہ ہو سکتا ہے کہ میچ ریفری کا فیصلہ کچھ اور رہا ہو اکشر پٹیل نے بھی کمال کی گیندبازی کی میں خوشوں کی گیندباز کو من آف دا میچ دیا گیا دوبے کو نراشن نہیں ہونا چاہئے انہوں نے لا جواب پر درشن کیا اس کے لیے انہیں میرا سلیوٹ ہے تو دوستوں سچ میں دھونی بھی اس فیصلے سے بلکل خوش نہیں تھے انہوں نے تو شیوم دوبے کو شبکام نائے دیتے ہوئے اس کھلاڑی کو بہت خاص بتا دیا دوستوں انڈیا اور آفگانستان کے بیچ ان دور کے میدان پر کھلے گئے دوسرے ٹی ٹوانٹی میں ایک بار پھر دکھا بھارتی گیندبازوں کا جرادو اسپین کے آکرمڑ میں تہہ سنہس ہوا آفگانستان کا بلے بازی کرم تو آخر کیسے آفگانستان کے ویس پھوٹک بلے بازی پر لگام لگاتے ہوئے روی بشنوئی کے ساتھ مل کر بھارتی گیندبازوں نے کیا بھارت کی واپسی کا اعلان آخر کس گیندباز نے سب سے ادھیک چٹکائیں ہیں ویکٹ اس گیندباز نے کیا سب سے ادھیک آفگانستان کو پریشان آخر کیسے ٹیم انڈیا پہلی پاری کے بعد ہی چیمپئن بننے کی طرف قدم بڑھا چکی ہے اس رومانچک دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کی پوری ہائی لائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہیت کوہلی اور نبی میں کون سب سے بےہترین ٹی ٹونٹی کھلاڑی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو محالی کے میدان پر قراری شکست جھیلنے والی آفگانستان کے پاس سریز بچانے کا آخری موقع تھا اندور کے میدان پر ٹیم انڈیا ایک زیرو سے بڑھت لے کر اتری تھی جیت کر پہلے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے انہیں بلے بازی کا نیوتا دے ڈالا ٹیم انڈیا میں امیدوں کی انسار دو بدلاؤ ہوئے تھے جہاں گل کی جگہ پر یشاسوی جیس وال کو ٹیم میں موقع دیا گیا تو وہیں کینگ کوہلی کو بھی پلائنگ 11 میں چودہ مہینے کے بعد انٹری ملی پہلے اوبر میں ہی بلے بازوں پر آکرومنٹ کرنے کے لیے روہیت شرما نے عرشدیب سنگھ کو کماند صوب دی افغانستان کے لیے پاری کے شروعات کرنے رہمان اللہ گرباج کے ساتھ ابراہیم جادران کی جوڑی میدان میں اتری ان دونوں کے کندھوں پر اپنی ٹیم کو زبردست شروعات دلانے کی ذمہ داری تھی عرشدیب سنگھ نے پہلی ہی گیند بلے باز سے کافی دور پھے کی اور انہیں وائٹ کے چلتے نہ کئی والے ایک رن ملا بلکہ افغانستان کا خاتہ بھی کھلا تو وہیں دوسری گیند پر بھی عرشدیب کے بس میں نہیں تھی لگتار دو گیندوں پر دو وائٹ کے چلتے افغانستان کو دو رن مل چکے تھے اب تک ایک بھی لیگل ڈیلیوری نہیں ہوئی تھی تیسری گیند جیسے ہی ٹھیک آنے پر پڑی اس گیند کو گرباج نے میڈ ویکٹ کے کشیتر میں راکٹ کی رفتار سے باؤنڈرے کی طرف بھیج کر ایک خوبصورت چوکہ بٹورا اور کیول ایک گیندوں میں ہی افغانستان کا اسکور چھے رنوں تک پہنچ گیا تھا اس بلے باز نے ابھی سے اپنے تیور دکھانے شروع کر دیئے تھے حالانکہ عرشدیب سنگھ نے بھی زبردست واپسی کری اگلی دو گیندوں پر انہوں نے بلے باز کو ایک رن بھی بٹورنے کا موقع نہیں دیا لیکن چوتھی گیند پر ایک بار پھر گرباج ٹوٹ پڑے اور ایسا لگا کہ انہیں ایک اور چوکہ مل گیا حالانکہ باؤنڈری پر فیلڈر کی فورتی کے چلتے چوکہ تو بچ گیا لیکن پھر بھی افغانستان کو دو رن مل گئے تھے پہلے اوبر میں ہی افغانستان نے نو رن بٹور لیے تھے جیسا کی امیت تھی پچھ میں گیند بازوں کیلئے کچھ بھی نہیں تھا بلے بازوں کی مفید اس سپارٹ پچھ پر ابھی سے افغانستان دو سو کے بڑے سکور کی طرف دیکھ رہی تھی دوسری اور جیسے ہی دوسرا اوبر لے کر موکش کمار آئے ان کا سواگت تھی رحمان اللہ گرباج نے پہلی ہی گیند پر ان کے سر کے اوپر سے ایک زبردست چھکے سے کیا تھا یہ شوٹ دیکھ کر تو ہر کوئی دنگ رہ گیا تھا گرباج ویسپوٹک انداز میں نصر آ رہے تھے جہاں دوسری طرف ابراہیم کھاتا نہیں کھول پائے تھے تو وہاں یہ بلے باز بے رہمی سے گیند بازوں کی کچھائی کر رہا تھا حالانکہ دوسری ہی گیند پر موکش نے واپسی کی اور یہ گیند سیدھا جا کر گرباج کے پیٹ پر لگتی ہے جس کے بعد لمبا ڈسکشن کرنے کے بعد ٹیم انڈیا نے ریویو بھی لیا لیکن کسمت آج آفگانستان پر مہربان تھی بھارتی ٹیم کا ناکیول ریویو برباد ہوا بلکہ ہمیں ویکٹ بھی نہیں ملا اور جالے پر نمک چھڑکتے ہوئے دوسری اور سے کپٹان ابراہیم جادران نے بھی پوائنٹ کی کشیتر میں چوکہ جڑ کر اپنا کھاتا کھول دیا تھا دو اوور میں آفگانستان 20 رنوں تک پہنچ چکی تھی اور ایسے میں اب کپٹان روہیت نے ترنت اپنے ماسٹر پلان میں بدلاؤ کیا انہوں نے روی بشنوئی کی فرقی پر بھروسہ جتاتے ہوئے انہیں تیسرا اوورس آف دیا اس گیندباز پر ٹیم انڈیا کو پہلی سفلتہ دلانے کی بڑی ذمہ داری تھی اور آتے ہی اس کھلاڑی نے کپٹان روہیت کے بھروسے پر خراؤ ترتے ہوئے رحمان اللہ گرباج کو اپنے جال میں پھسا لیا ایک بار پھر اس کھلاڑی نے بڑا شورٹ کھیلنے کی غلطی کی لیکن وہ سیدھا شیوام دوبے کے ہاتھوں میں گیند مار بیٹھے اور ان کے روپ میں ٹیم انڈیا کو پہلی سفلتہ ملی جہاں گرباج نو گیندوں پر ایک چوکے اور ایک چھکے کی بدولت چودہ رن بنا کر واپس لوٹے اور بیس رنوں کی اپننگ پارٹنرشپ بھی ٹوٹ گئی نمبر تین کے بایدان پر بلے بازی کرنے گولبدین نائب اتر چکے تھے اس آور میں بیشنوئی نے نہ کیول دو رن تین اوبر میں ٹیم انڈیا نے کیول بائیس رن بننے دیئے تھے اور اب بھارتی ٹیم میچ میں شکن جاگ کسنے لگی تھی لیکن تب ہی افغانستان نے ایک بار پھر پلٹوار کیا گولبدین نائب نے چوتھا اوبر لے کر آئے مکیش کمار کی دوسری گیند پر ایک کرارہ چوکہ لگا کر اپنا آکرامک روپ بھارتی گیند بازوں کو دکھانا شروع کر دیا تھا تیسری گیند پر انہوں نے اس بار کور کے کشیتر میں چوکہ جڑا اور دو گیدوں پر دو خوبصورت چوکے کی بدولت ٹیم انڈیا کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا تھا چار اوبر میں افغانستان بتیس رن بنا چکی تھی اور ایسے میں ایک بار پھر روہیت شرما نے روی بشنوئی کو گیند بازی میں بلایا لیکن یہ ان کی بہت بڑی گلتی تھی پانچ بار اوبر لے کر آئے روی بشنوئی کا سواگت تھی گلبدین نائب نے ایک دوخانی چھکے سے کر دیا تو اگلی دو گیندوں پر دو بے ہترین چوکے لگا کر انہوں نے روہیت سے لے کر پورے اسٹیڈیم کے ہوش اڑا دیئے تھے